بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیلیوں سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت سمپل اور بہت جلدی تیار ہونے والی چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں کھڑے مثالے کی یہ ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک کڑاہی میں ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ آئل لیں اور اس کو گرم کر لیں اب گرم آئل میں چار سے پانچ لانگ ایک دارچینی کا چھوٹا ٹکڑا دو سے تین ہری الائچی دو سے تین بڑی الائچی ون ٹی سپون سابت کالی مرچ ون ٹی سپون سابت زیرا ڈال کے اچھے سے کڑکڑا لیں پھر اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں اور اسے ایک منٹ تک جو ہے وہ فرائی کر لیں اب اس مسالے میں ایک کلو کے قریب جو ہے وہ چکن ایڈ کریں اور اسے اچھے سے بھون لیں پھر اس میں ون ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کر کے اسے تین سے چار منٹ تک بھون لیں پھر اس میں ٹی سپون کو دو حصوں میں یا چار حصوں میں کات کے سیون فیفٹی گرام کے قریب ٹی سپون چکن میں ایڈ کر دیں اور اسے کور کر کے اچھے سے کٹ کریں آپ نے یہاں پہ تقریبا ٹی سپون چکن کو آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے کیا کہ ٹی سپون جو ہے وہ بہت سوفٹ ہو جائے اور ان کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے پھر چھلکے کو اچھے سے ریموف کر دیں اب چکن میں ون کپ کے قریب دہی اور تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کر کے اچھے سے بھون لیں اب یہاں پہ چکن کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا آئر جو ہے وہ بلکل سپرٹ ہو جائے تو یہ سمپل سی ڈیلیشیس سی چکن کراہی کی ریسپی جو ہے وہ بان کا تیار ہے آپ اس ریسپی کو جو ہے وہ سہری میں روٹی کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ ساتھ کریں یہ بہت ہی کھانے میں مزی کی رکھتی ہے میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایسی ہی مزے مزی کی ریسپیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا